بجاج فیرنس میں واپس ہانا بنتا ہے وشالی بجاج فیرنس میں تھوڑا لمبا گراف دکھائیے ڈیٹر صاحب تو آپ کو نظر آئے گا ریزلٹس اچھے ہیں کومنٹری اچھی ہے اور ہمیشہ ڈر بنا رہتا ہے کیا یہ گروہ سسٹین کر پائے گا اس بار تو اچھی گروہ آئی ہے اور آگے وانے کورٹر میں بھی بجاج فیرنس دیکھئے چھے مہینے سے اٹلیس تین مہینے سے ایک رینج میں آپ کو رینج نظر آ رہی ہوگی آپ یہ دیکھئے قریب کاری سیونٹی فائیو ہنڈرڈ کے آس پاس کی رینج میں چینل جیسے میں آٹک گیا ہے اس میں کیا ٹریڈ بن رہا ہے وشالی میرا آج کے لیے بائی ریکمینڈیشن ہے جیسے میں نے بولا ایک کنڈیشنل بائی ہے ایک سیونٹی فور فیفٹی کے اوپر اگر یہ سٹاک سسٹین کرتا ہے گا انٹس ریڈی فور ای نیو راونڈ مومنٹم and 7250 کا ایک stop loss ہے so میرا فیلحال indicators جس طرح دکھا رہا ہے upward bias ہے اگر 7250 توٹتا ہے تو پھر بھیو نیگٹ ہو جائے گا اس وقت بجاج فینانس پر outlook positive technically ضرور نظر آ رہا ہے 5% کی تیزی بھی سٹاک نہ دیکھی ہے لیکن اجا اس پر جو brokerage report آئی ہیں CLSA نے اس وقت بکوالی کی رائے دیا 6000 کے ٹارگٹس ہیں بہتر asset کے کارن ticket size میں growth ضرور دیکھی ہے لیکن آگے کچھ quarters تک انہیں concerns نظر آ رہے ہیں but overall bajaj finance نتیجے تو اچھے ہیں اور stock بھی positive react کر ہی سکتا ہے ایک اور important stock تھا tata consumer result آئے but وہ trade like نہیں ہے اپنے کل بھی کل بات کر رہے تھے result دیکھئے اس کے لئے margins گر کے آئے ہیں اگر آپ دیکھیں جاتر consumer companies کے typically margins پہ پڑا pressure ہے وقت exciting دیکھ رہی ہے tata consumers ویسے بھی ایک range میں ہوگا کل ہم نے سنتوش آپ سے بات کی تھی tata consumers کے regarding کی ایک range میں ہے یہ جب تک range break نہیں کرے گا تب تک چلے گا نہیں yes jimpeji آپ نے صحیح کہ 780 سے 740 کی range ہے اسی میں consolidate کر رہا ہے لیکن اگر یہ 780 سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ اس کا سوہ دن کا اور 20 دے دونوں موہنگ اویجز آ رہے ہیں 780 کے اوپر نکلتا ہے تو ایک shot covering بن سکتی 800 روپے تک کے لیے تو کوئی trade کرنا جاتا ہے یا تو 780 کے اوپر کرے یا نیچے dip ملتا 740 کے اس پاس تو وہاں بائنگ کے موکے ڈھونڈنا چاہیے تارک کنزیومر پر اس وقت یہ رائے ملتی ہوئی دکھی ہے اور اگر دیکھیں قریب 1.5% کی تیزی لیکن stock moment کے لحاظ سے اگر دیکھیں آپ کے پاس کئی سارے stocks ہیں جس کے اچھے نتیجہ آتے ہوئے دیکھیں بجاج finance, access bank اور ITC پر نظر رکھیں اور اس پر technical experts کی کیا رائے ہیں اور ساتھی brokerages بھی ہم نے جانے لیکن آئیے آگے بڑھتے اور اس بھی ہیں مزگاؤ ڈاک defense expo میں کمپنی نے شرکت بھی کی اور اس کے ساتھ کچھ non-binding MOUs بھی کمپنی نے سائن کیے ہیں ہندوستان aeronautics limited اور ڈائنیمیٹک technologies نے بھی MOUs سائن کیے ہیں جس کے چلتے ہیں یہ فوکس میں ہیں سنتوش ایک بار آپ کی رائے defense stocks پر بتائیں مزگاؤ ڈاک کا stock اس وقت فوکس میں ہیں HAL تو لگاتر ہم discuss کرتے بھی رہتے ہیں اور ڈائنیمیٹک technologies بھی یہ defense stocks کی بات کریں تو پچھلے ایک دو مہینے میں جو انہوں نے rally دکھا ہے fantastic rally ہے حالانکہ بہت rally دکھا چکے ہیں ابھی بھی charts پہ کوئی weakness نظر نہیں آتی ایسا لگ رہا کہ ابھی اور momentum بنا رہے گا حالانکہ stop loss trail کرتے جانا چاہیے مزگاؤ ڈاک کی بات کریں تو یہ stock consolidation کے بات پھر سے تیجی کے لئے تیار ہے جو اس نے recently high بنایا تھا 680 وہ سائد فیسے test کرتے نظر آئے گا نیچے اس میں rally کے بعد نیچے حالانکہ 20 day moving garage اس کا 2380 کے آسپاس ہے وہ ایک support کا کام کرے گا اوپر میں جو previous swing high تھے 2630 کے وہ پھر سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہاں پر خریداری کا ہی view ہے حالانکہ stop loss trail کرتے چلے کیونکہ already بڑا run up دیکھنے کو مل چکا ہے